مرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم مورل سٹوری پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نیسیسٹی ایس تا مدر آف انونشن جس سے مراد ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے مطلب جب ضرورت پڑتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے اور کسی نئی چیز کی ایجاد کرتا ہے اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو تو آگے بڑھنے کی یا وہ کچھ کرنے کی موٹیویشن بھی نہیں ملتی لہٰذا یہ ایک فطری عمر ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کے لیے کچھ کرتا ہے اور محنت سے اسے پا لیتا ہے تو یہ بہت مشہور کہانی ہے اتھرسٹی کرو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی شروع کرتے ہیں اتھرسٹی کرویشن بھی پڑھنے کے لیے کچھ کرتا ہے اتھرسٹی کرویشن بھی پڑھنے کے لیے کچھ کرتا ہے انوینشن کہتے ہیں ایجادات کو نیسیسٹی ضرورت یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری یا ساری کی ساری جو ایجادات ہیں وہ ضرورت کا نتیجہ ہوتی ہیں ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہیں ضرورت کے وقت ضرورت پڑھنے پر یا ضرورت کے وقت انسان اور جانور مختلف ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تو ون دیر ایم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دا سٹوری آف تھرسٹی کرویشن بھی پیاسے کووے کی کہانی بھی ایسا ہی ایک واقعہ بیان کرتی ہے اس نے ایک منسوبہ سوچا اور یہ پھلاور سابت ہوا یا فائدہ من سابت ہوا everybody wants happiness and nobody wants pain but you can't have a rainbow without a little rain Zion Lee Zion Lee ایک ایک ایکٹر ہے everybody wants happiness سے مراد ہے کہ ہر کوئی خوشی چاہتا ہے and nobody wants pain اور تکلیف درد کوئی بھی نہیں چاہتا but you can't have a rainbow without a little rain لیکن آپ تھوڑی سی بارش کے بغیر قوسے قضاء حاصل نہیں کر سکتے قوسے قضاء دیکھنے کا لطف نہیں اٹھا سکتے اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو تکلیف پرداش کرنا پڑتی ہے جس کے بغیر آپ اس کا پھل نہیں اٹھا سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے افق پر قوسے قضاء کے رنگ بکھریں تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی آپ کو تھوڑا سا تھوڑی سی تکلیف بھی برداش کرنا پڑے گی اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے once upon a time there was a crow ایک دفا کا ذکر ہے کہ قووہ تھا he felt extremely thirsty اسے بہت زیادہ پیاس لگی because the day was extremely hot کیونکہ دن بہت گرم تھا hot سے مراد ہے گرم the crow flew here and there in search of water قووہ ادھر ادھر پانی کی تلاش میں اڑا but could not find even a single drop of water لیکن اس کو پانی کا ایک بھی کترہ نہ ملا he was very upset upset کا مطلب ہے پریشان ہونا وہ بہت پریشان تھا he searched everywhere اس نے ہر جگہ تلاش کیا and at last he found a picture on the roof of a car اور آخر کار اس سے ایک عمارت کی چھت پر ایک گڑا ملا picture سے مراد ہے گڑا جس میں مانی نالتے ہیں he quickly rushed towards it rush کا مطلب ہے بھاگنا لپکنا وہ جلدی سے اس کی طرف flopped down but he was disappointed disappointed سے رہا دے ماریوز لیکن وہ ماریوز ہوا when he saw تب اس نے دیکھا that the water was too low کہ پانی بہت ہی نیچے تھا یعنی گڑے میں پانی بہت ہی نیچے تھا کہ اس کی چونچ وہاں تک ناپوس پانچا کی he tried to drink water but could not succeed in this attempt اس نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا the harder the struggle the more glorious the triumph self-realization demands very great struggle سوامی سیون اینڈا ان کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ struggle سخت ہوگی کوشش جتنی زیادہ سخت ہوگی جدو جہد جتنی زیادہ آپ کریں گے the more glorious the triumph فتح اتنی ہی عظیم ہوگی self-realization demands very great struggle self-realization سے مراد ہے اپنے آپ کو ریالائز کرنا اپنے آپ کو پہچان self-realization جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے بہت سیادہ جدو جہد کا in his distress an idea occurred to him distress پریشانی مصیبت اس مصیبت میں اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اسے ایک خیال سوجا he thought of raising the water level in the picture اس نے گڑے میں پانی کے level کو اوپر کرنے کا سوچا he said to himself اس نے خود سے کہا یا اس نے سوچا if I drop some solid things in the picture اگر میں گڑے میں کوئی ٹھوس چیزیں پھینک ہوں they may raise the level of the water تو وہ پانی کا جو level ہے اسے اوپر کر سکتی ہے he caught sight of a heap of pebbles near the building heap سے مراد ہے ڈھیر اور pebbles کہتے ہیں کنکریوں کو اس نے اس عمارت کے پاس کنکریوں کا ایک ڈھیر دیکھا he flew towards a heap وہ اس ڈھیر کی طرف اڑکے گیا and picked up a pebble in his beak beak کہتے ہیں چونچ کو اور ایک کنکری اس نے اپنی چونچ میں اٹھائی he quickly came to the picture and dropped it in وہ جلدی سے گڑے کی طرف آیا اور وہ کنکری اس میں ڈال دی نیل سٹروس کا کہنا ہے کہ جو عظیم چیزیں حاصل کی جاتی ہیں وہ کبھی کمفرٹ سون سے نہیں آئیں کمفرٹ سون یعنی آپ آرام کی تلاش میں ہیں تو پھر آپ کچھ عظیم حاصل نہیں کر سکتے کچھ بڑا حاصل بھی نہیں کر سکتے اس نے یہی کام کئی بار دھوھرایا یعنی کنکرییاں لا کے پھینکتا رہا until the water level rose up یہاں تک کہ پانی کا جو لیول تھا وہ اوپر آ گیا it was definitely a tiring exercise یہ یقیناً ایک تھکا دینے والا عمل تھا tiring سے مراد ہے تھکا دینے والا but it proved fruitful لیکن یہ حال آوات ثابت ہوا now his beak reached the water very easily اب اس کی جھونچ تھی وہ پانی تک بہت آسانی سے پہنچ گئی he drank the water اس نے پانی پیا and felt relieved اور پرسکون محسوس کیا relieved سے مراد ہے پرسکون he thanked god for the blessing for this blessing and flew away اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نعمت اس رحمت کے لیے اور اڑ گیا it is always by way of pain and one arrives at pleasure marcus d said it ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ تکلیف کے ذریعے ہی انسان لذت تک پہنچتا ہے خوشی تک پہنچتا ہے تو یہ ہماری کہانی تھی آج کی اس کے morals جو possible morals ہیں جو اگر پیپر میں آئیں تو آپ نے یہی کہانی لکھنی ہے وہ morals کیا ہیں where there is will there is a way اس سے مراد یہ ہے جہاں چاہ وہاں رہ دوسرا اس کا moral ہے god helps those who help themselves اس سے مراد ہے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں تیسرا moral ہے necessity is the mother of invention جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور no pains no gains سیوہ بن میوہ کہاں